انشاءاللہ ترین کا تیارہ حرکت میں آگیا پنجاب میں گنتی کی دور میں اہم کردار ادا کرنے لگا آزاد امنیز ہوں یا ایم پی ایز اپنی آگوش میں بھر کر بنی گالا کی جانے بڑان بھر لیتا ہے ہارنے بالوں کا ریکاؤنٹنگ کا شور علی گلانی اور عبدالقادر گلانی کے حلقوں میں دوبارہ گنتی جاری خواجہ ساد رپیق عابض شیر علی علیم خان اکرم دورانی سمیں دیگر احرماؤں کے صدا پر آج ریکاؤنٹنگ ہوگی شہباز شرک کی اپیل مستق اینے تہتر سیال کورٹ میں دوبارہ گنتی پر درخواست پر فیصلہ محفوظ آج ہی سنایا جائے گا ہلکے سے کاجہ آصف کامیاب ہوئے تھے یورپی یونین کا وقت بھی نتائج کی معلومات لینے سیشن کورٹ پہنچ گیا انتخابی نتائج نہیں مانتے ای پی سی کا تحریک چلانے کا اعلان نو لیگ نے پارٹی مشابرت کے لیے محلت مانگ لی بلابن بھٹو زرداری کا پارلیمنٹ میں جانے کا مشورہ الیکشن کمیشن سے سطیفے کا مطالبہ بھی کر دیا محمود اچکزائی ایم ایم اے کے امیدوار سے ہارے بتایا جائے کس نے دھاندلی کی پی ٹی آئی نے سوال اٹھا دیا کہتے ہیں جس امیدوار سے ہارے اسی کے پارٹی سربراہ سے مل کر الیکشن نتائج کو مسترد کیا عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تاریخ کی بہترین دھاندلی ہوئی جمہوریت کو جرگبان نہیں ہونے دیں گے دیکھتے ہیں یہ لوگ عوام کس طرح چلائیں منی لانڈری کیس پر ایال تالپور نے بیس لاکھ روپے کے بچلکے کے بس قبلہ زمانت گرفتاری کرا لی ایف پائیے نے آصف زداری اور فریال تالپور کو بیان ریکارڈ کرانے کیلئے آج دلپ کر رکھا ہے نکیب اللہ قتل کیس میں راہو انوار کے بعد پولیس اہل کان کی تین مقدمات میں زمانت بھی منظور عدالت کا ملزم خزر حیات کو دو دو لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم پنجاب کی چھپن کمپنیز میں کرپچن کا کیس بہچیدہ پرفامہ بنانے پر سپریم کور ڈی جی نیب لاہور پر برہام پبلک سیکٹر سے کمپنیز میں جانے والے تمام افسران کو کل طلبی کی نوٹسز جاری ایل ڈی این این علامی کے لیے شراط و زوابط کی ریپورٹ سپریم کورٹ پر پیش کر دی ساٹھ دن میں تمام معاملات مبتالیں چیف جسٹیس کا پیٹرل پمپ مالکان کو حکم لاہور سمیت پنجاب میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سرگودہ میں مکان کی چھت گرنے سے باپ بیٹا جانبہاق اسلام پاد جاول پینڈی پشاور مالکان ہزارہ تشمیر و گلگتاز میں آج بار دن پر سیں گے